اس کے بعد جو پروبلم نمبر سیمن ہے وہ ہمارے پاس ہے چائلڈ لیبر یعنی کہ یونی سیف کے اکارڈنگ کوئی بچہ جو ایٹین ایئر سے کم ایج رکھتا ہو یا اٹھارہ سال سے چھوٹا ہو اس سے کام نہیں کروانا چاہیے کیونکہ اس سے کام کروانا اس کی فیزیکل، مینٹل یا کوئی نہ کوئی اس کی ڈیسیز کا باعث بن سکتا ہے یا اس کو سٹڈی سے مو پھیرا جا سکتا ہے اس کا جو چائلڈ لیبر ہے یہ دنیا میں بہت بڑا ایشو ہے لیکن جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں جیسے کہ پاکستان ہے اس میں بہت اس کا جو لیول ہے وہ میکسیمم لیول ہے اس میں ایک چیز جو بڑی قابلک ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ بچے یا تو پڑھنا چاہتے ہیں یا تو وہ ریسٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان سے ایٹین ایئر سے بلو ہی ان سے کام کروایا جاتا ہے بائی فورس کروایا جاتا ہے تو جو یونی سیف ایک ادارہ انٹرنیشنل ادارہ ہے اس کے سروے کے مطابق تقریباً ون ففٹی ایٹ میلین کتنے ون ففٹی ایٹ میلین لوگ جو کہ پانچ سے پندرہ سال کے درمیان بچے ہیں وہ ایز ای چائلڈ لیبر دنیا میں کام کر رہے ہیں اور جو چائلڈ لیبر ہے یہ زیادہ تر تھرڈ ورڈ کنٹریز میں جیسے کہ انڈیا ہو گیا پاکستان ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا برازیل ہو گیا نائجیریہ ہو گیا یہ وہ کنٹریز ہیں جو تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں اس میں بچے بہت زیادہ کام کرتے ہیں جیسے کہ انڈیا کی بات کرے ہم تقریباً فورٹی فور ملین لوگ بچے ایز ای چائلڈ لیبر کام کرتے ہیں پاکستان میں ایٹ ٹو ٹین ملین ہے بنگلہ دیش میں بھی ایٹ ٹو ٹویل ہے برازیل میں سات ہے جبکہ نائجیریہ میں ٹویل ملین ہے تو اس لیے اسے دیکھا جائے کہ جو چائلڈ ہے ان کی پروپر ٹیک کرنے کی بجائے ان سے ایز 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 لیبر کام کروایا جاتا ہے بائیو فورس کام کروایا جاتا ہے سٹیڈی پہ اتنا دھیان نہیں دیا جاتا اور یہی چیزیں ہیں جو ان کے منٹل ویکنس کا باعث بنتی ہیں وہ چیزوں کو لرن کرنے میں انہیں مشکلات کا سامنہ آتا ہے اور چائلڈ لیبر میں سب سے زیادہ بائیو سے ہی کام کروایا جاتا ہے تقریبا پاکستان میں سیونٹی تھری پرسنٹ جو بچے ہیں وہ کام کرتے ہیں اور وہ بائیو ہی ہیں جن سے بائیو فورس کام کروایا جاتا ہے نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس افیکس آف چائلڈ لیبر جو چائلڈ لیبر ہے اس کے کون کون سے افیکس ہیں اثرات کیا کیا ہیں جب چائلڈ لیبر کو کسی چائلڈ پہ کام پہ بھی جا جاتا ہے اگر وہ کچھ پیسے نہ کما سکے تو وہ اپنی ڈیلی لیونگ کو سیٹیسفائے کرنے کے لیے اپنے گزر بسروقات کو سیٹیسفائے کرنے کے لیے چوری وغیرہ کرتا ہے تاکہ اگر وہ کھالی ہاتھ کر گیا تو اسے مارا جائے گا پیٹا جائے گا تو اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی چیز چورا کے گھر لے آتا ہے کہ بھئی میں آج کام کر کے آیا ہوں سب سے پہلا جو ہے وہ مینٹل افیکٹس ہے اس میں جو بچے کیے جو مینٹل ہے اس کو افیکٹس ہوتا ہے وہ ذہن میں سٹیڈی کو کر کے کچھ آفیسر بننے کے گولز کی بجائے وہ اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ اتنے چوراؤں گا تو اتنے پیسے بن جائیں گے اتنے لوگوں کو تھگی لگاؤں گا تو اتنے بن جائیں گے اس کا جو مینٹل ہے وہ پیسے کمانے کی طرف ہے لیکن ان اللیگل بھی اس کے بعد فیزیکل افیکٹس دیکھا ہے جائے تو جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے جیسے کہ بائک کا کام جہاں پہ ہوتا ہے کارز کا کام ہوتا ہے رکشہ وغیرہ کا کام ہوتا ہے وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ ان کی سکن ڈیچ سیز انہیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں ہیڈ اچھے بہت زیادہ ہوتا ہے انہیں جن کی وجہ سے ان کی جو فیزیکل سٹرکچر ہے اس کو بھی گروتھ ہونے میں کافی افیکٹ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ایگری کلچر فیزیکل افیکٹس دیکھا جائے تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے نائبز پکڑے ہوتے ہیں شاپ ٹولز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھیتی بڑی کر رہے ہوتے ہیں تو ایگری کلچر ڈیپارٹمنٹ میں چائل لیبر سب سے زیادہ ہے اور یہ سارے افیکٹ صرف زیادہ تر ایک ہی افیکٹ پہ افیکٹ کرتے ہیں وہ ہے جی ایجوکیشن ان کی تربیت نہیں صحیح ہو پاتی ہے اگر وہ ایزا چائل لیبر کام شروع کرتے اس میں سٹریٹیجیز ٹو آور کم یعنی کہ اس کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے اویرنیس پھیلائی جائے کہ بھئی بچوں سے کام نہ لیا جائے اور جو پیرنٹس ہیں وہ اس بات پر دھیان دیں کہ بچوں کو صرف ایجوکیشن ہی دلوائی جائے اسے دوسرا کام نہ کروایا جائے اور اس میں گورنٹ کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ فری ایجوکیشن پر وائیڈ کرے فری یونی فارم فری بوکس یہ ساری چیزیں پر وائیڈ کرے تاکہ ایک چھوٹے بچے کو ایجوکیشن حاصل کرنے میں سٹارٹ اپ لیول میں کوئی دکت نہ ہو کوئی مشکل پیش نہ آئے جو پروبلم نمبر ایٹ ہے جس نے پاکستان کو جکڑا ہویا جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر رہا وہ ہے پوبرٹی پوبرٹی کسے بولتے گربت یعنی کہ آپ کے پاس اتنے فیشے نہ ہونا کہ آپ اپنی ضروریات کی چیزوں کو بھی بائی کر سکیں ایک تو ہوتا ہے نا خواہشات کو وہ ایک الگ چیز ہے یعنی کہ جو آپ کی ڈیلی بیسیز کی ضروریات ہیں اگر آپ ان چیزوں کو بھی بائی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے جن کے بغیر آپ کا زندگی بسر کرنا یا جینا مشکل ہے اگر آپ ان چیزوں کو بھی افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ اسمین یوارہ پوبرٹی آپ گربت میں ہیں جیسے کہ پینے کے لیے صاف پانی کا ہونا کوئی بیماری وغیرہ لگ جائے آپ میڈیسن بائی کر سکو بیسیک ایجوکیشن حاصل کر سکو کلوثیز وغیرہ پہن سکو تھوڑے سے بہتر اور شیلٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے یہ وہ بیسیگ چیزیں جس میں آپ نے سنا ہوگا کہ روٹی کپڑا اور مکان یہ چیزیں بیسیگ ہیں کلین وارٹر کا انہا لازمی ہے تو یہ چیزیں ہر بندے کی بیسیک نیڈز میں شامل ہیں تو پاکستان کی ٹوٹل ون ایٹی ایٹ ملین پاپولیشن میں سے ففٹی ایٹ پوائنٹ سیمن ملین لوگ جو ہیں وہ پوبرٹی کا شکار ہے اور پاکستان کے اگر پرووینسز میں دیکھا جائے تو بلوچستان اور سندھ یہ دو جو پرووینس ہیں ان میں پوبرٹی سب سے زیادہ ہے جیسا کہ سندھ کے اندر 33% پوبرٹی ہے کے پی کے اندر 32% ہے اور پنجاب کے اندر 19% ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوبرٹی ہے تو ہے کیوں ہے بجا کے آخر اس کی تو مین فیکٹرز آف پوبرٹی ان پاکستان کون کون سے ہیں تو سب سے پہلا جو فیکٹر ہے وہ ہے ان ایکوائلٹی ٹھیک ہے جو جینڈر ہے ان کے درمیان ان ایکوائلٹی ہے دوسری بات ان کو ریسورسز دینے میں ان ایکوائلٹی ہے ان کو سیلریز ڈسپریبیوٹ کرنے میں ان ایکوائلٹی ہے ان کی نیڈز کو فلفل کرنے میں ان ایکوائلٹی ہے تو پوبرٹی کا سب سے پہلا اور مین ان ایکوائلٹی ہے اس کے بعد ہے نیچرل ڈیساسٹر ایک بندے نے بہت زیادہ لاکھوں روپے لگا کے اپنا کوئی فیکٹری بنائی ساتھ اپنا گھر بنائیا گاڑی بنگلہ سب کچھ برایا تو نیچرل کوئی قدرتی آفات آئی جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ گر گیا اس کا جو بیسک سورس آف انکم تھا وہ قائب ہو گیا اب وہ پورٹی کی بلو ریڈ لائن رہتا ہوگا اس کے بعد ہے لیک آف ایڈیکیٹ گورننس پاکستان کے اندر جو گورننس ہو رہی ہے اس میں ان کو وہ بھی بہت ان میں کمی ہے ان میں قابلیت ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو کس طرح سے وسائل ان کی فلفلمنٹ ہونی چاہیے جو ہمارا انڈسٹریل سٹینڈر ہے وہ بھی بہت زیادہ پور ہے کہ یہاں وہاں پہ سیلریز ٹویل تھاؤزن تھارٹین تھاؤزن پروائیڈ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے انہیں جو فیر رینٹ پڑ جاتا ہے وہ فائیو تھاؤزن پڑ جاتا ہے تو سیمن تھاؤزن میں یا ایڈ تھاؤزن میں پورا منت اس سے گزر بسر کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے یعنی کہ سیلریز بہت لو ہے انڈسٹریز میں اس کے بعد لیک آف ایڈوکیشن ایڈوکیشن کا نہ پروائیڈ کرنا یہ بھی ہے کرپشن ہے پیچھے ہم پڑ چکے ہیں اوور پاپولیشن بھی ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ جب لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وسائل کم ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں آور پاپولیشن ہے وسائل کم ہے عبادی زیادہ ہے اور جو مین ون آف تا مین فیکٹریز ان ایمپلوئیمنٹ بے روزگاری پورٹی کی ہی وجہ ہے نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ٹائپس آف پورٹی ٹائپس آف پورٹی میں سب سے پہلی جو ہے وہ ہے ایبسولیوٹ پورٹی ایبسولیوٹ پورٹی کیا آتی ہے ایبسولیوٹ پورٹی یعنی کہ انسان کا اپنی بیسیک نیڑ سے ہی محروم ہو جانا جیسے کہ خوراک پانی سینیٹیشن کلوثنگ شیلٹر ہیلتھ کیر اور ایڈوکیشن یہ انسان کی بنیادی ضروریات ہیں اگر یہی اسے نہیں ملیں گی تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں ایبسولیوٹ پورٹی یہ کسی بھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کا ہونا لازمی ہے جو یو این ہے انہوں نے ایک فردر ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے انہوں نے کہا جی وہ سٹینڈرڈ یہ ہے کہ یہ جو بیسیک نیڑز جو ہم بتا رہے ہیں کسی کے پاس ان بیسیک نیڑز میں کسی دو کا بھی نہ ہونا ہے ایبسولیوٹ پورٹی ہوگا انہوں نے جو جو بتایا ہے فورڈ سیف ڈرنکنگ وارٹر سینٹیشن فیسیلٹیز ہیلتھ شیلٹر ایجوکیشن ایکسس ٹو سروسیز ان میں سے کسی کے پاس بھی دو کا نہ ہونا ایبسولیوٹ پورٹی کہلاتا ہے اکوڈنگ ٹو یو این یونائٹی نیشن اس کے بعد آجاتے ہیں ہمارے پاس ریلیوٹی پورٹی ریلیوٹی پورٹی یہ بولتے ہیں کہ انکم انیکویلٹی کو ہی ریلیوٹی پورٹی بولتے ہیں کہ ہم ایک سٹینڈر ڈیفائن کر دیں کہ جس کی مینز کے ٹوینٹی تھاؤزنڈ ہے تو ٹوینٹی تھاؤزنڈ سے کم جس کی انکم ہے وہ کیا ہے جی ریلیوٹی پورٹی میں وہ بیسیک نیڑز کو تو پورا کر رہا ہے ٹیک ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں دے گیا جا رہا یعنی کہ جو میجورٹی کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے وہ اس کو پروائیڈ نہیں کیا جا رہا تو ریلیوٹی پورٹی یہی ہوگا کہ انکم انیکویلٹی جن کی ہم ایک سٹینڈر کر دیں کہ ٹوینٹی فائی پرسنٹ تھرٹی پرسنٹ اس سے کم جس کی انکم ہوگی وہ کیا ہوگا جی ریلیوٹی پورٹی میں لائے کرتا ہوگا اس کے بعد ہے وولینٹیری پورٹی وولینٹیری پورٹی اس سے بولیں گے کہ جو لوگوں کے پاس وسائل تو ہیں لیکن وہ ان کو یوزیج میں نہیں لاتے تو اس کا ہم کیا بولیں گے وولینٹیری پورٹی جیسے کہ ریلیوٹیس لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس انکم بھی اچھی ہوتی ہے ایوریٹھنگ ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ فکر و فاقہ کی زندگی بزارتیں ہیں اسے ہم کیا بولیں گے جی وولینٹیری پورٹی ان سیمپل ورڈز تمام وسائل کا بیسیک نیرز کا موجود ہوتے ہوئے بھی ان کا استعمال نہ کرنا وولینٹیری پورٹی کہلاتا ہے نیکس سلائیڈ ہے ہمارے پاس ایڈورس افیکٹس آف پورٹی یعنی کہ جو پورٹی ہے اس کے کون کون سے افیکٹ ہوتے ہیں جو برے اثرات کون کون سے سب سے پہلے ہیلتھ ہیشو ہوتا ہے اس کے بعد ایڈوکیشن کا اس کے بعد ہنگر کا اس کے بعد ہاؤسنگ ان یوٹیلٹیز کا وائلنس میں یہ آتا ہے کہ پورٹی ہو تو جو وومنز ہیں وہ ویکٹم بن جاتی ہیں ٹریفکنگ کی پروسٹیٹیوشن کی ان سیمپل ورڈز کے جب پورٹی ہوتی ہے تو جو اڑتے ہیں وہ وائلنس کا شکار بنتی ہیں جب وہ نیڈز آف جوب جوب کی نیڈز میں باہر نکلتی ہیں اور جو ون آف دی مین فیکٹر ہے وہ ہے جی ہوملیسنس کسی شخص کا رینٹ پہ رہنا مجبور ہو جائے وہ رینٹ پہ رہنے کے لئے تو اس کو کیا بولیں گے ہوملیسنس بولیں گے یعنی کہ اس کے پاس اتنے وسائل نہ ہو کہ وہ ایک اپنا گھر بھی بائے کر سکے تو اس کا سلوشن کی ہے سب سے پہلے جو ہے انکم انیکویلٹی کو ختم کیا جائے جگیر دارانہ نظام کو ختم کیا جائے جو گورمنٹ ہے جو بیسیک نیڈز ہے ہر ایک کو یا تو فری پروائیڈ کرے اگر فری پروائیڈ نہیں کر رہی تو کم از کم جن کا جو ریلٹی پورٹی اور ایبسولیوٹ پورٹی سے دو چار ہیں ان کو ان نیڈز کو فلفلمنٹ ہونی چاہیے ان کے لئے فری ہونی چاہیے یا کم پیسوں میں ہونی چاہیے اس کے بعد جو بل وغیرہ ان پہ جو ٹیکس وغیرہ امپوز ہیں وہ سارے ٹیکس ہٹا لیا جائے جو ایبسولیوٹ پورٹی اور ریلٹی پورٹی سے دو چار ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے اس کے لئے ایک سٹیٹ کو بھی کام کرنا چاہیے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جیسے آئی ایم ایف ہو گیا وائلڈ بینک ہو گیا ڈبلیو ٹی ہو گیا یو این ہو گیا ایس سی او ہو گیا شنگائی کوپریشن اورگنائزیشن یہ جو بڑے ادارے ان کو کام کرنا چاہیے تاکہ پورٹی کو ختم کیا جا سکے پولٹیکل انسٹیبلٹی یعنی کہ جو ہماری پولٹیکس ہے جو سیاست دار ہیں ان کے درمیان اتنی قابلیت ہی نہیں ہے وہ سٹیبل ہی نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی ضروریات کو پورا کر سکے ویک پولٹیکس ہے کا کلچر جار رہا ہے یعنی کہ ایسا ہمیں کوئی لیڈر ہی نہیں ملا کہ جو عوام کی ضروریات کو مدے نظر رکھتے ہوئے ان کیوں فلفل کر سکے پاکستان بچھلے سیونٹی سیونٹی پلس ایئرز میں ایک سٹیبل ڈیموگریٹک گوہرمنٹ بنانے میں ناکام رہا ہے یعنی کہ اس میں جمہوریت ہی صحیح معنوں میں نافذ نہیں ہو سکی نہ ہی اس کے کریکٹریسٹک کو اپنایا گیا جس کی وجہ سے پولٹیکل انسٹیبلٹی ہے پولٹیکس کے پاس اتنی قابلیت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کی فلفلمنٹ کر سکے کیونکہ جو بھی نیا لیڈر آتا ہے وہ اپنا ایک نیا موڈل لے کے آتا ہے وہ نئے موڈل کو ایمپلیمنٹ کرواتے کرواتے چار پانچ سال لگ جاتے ہیں جبکہ اس کی حکومت ختم ہو جاتی ہے جیسا کہ اگر پی ٹی آئی نے جو درنے وغیرہ دیئے تھے تو اس سے جو ملک کو لوز ہوا وہ تھا ون پوائنٹ سکس بلین لوز تھا جو کہ پاکستان کی اکانومی کو لوز ہوا تو ایک پارٹی جب لیڈر شیپ میں آتی ہے جو دوسری درنے وغیرہ دیتی ہے درنے وغیرہ دینے سے ملک کی معایشت کو نقصان پہنچتا ہے اسی وجہ سے جو پی ٹی آئی نے درنے وغیرہ دیئے تھے اس سے ملک کو ون پوائنٹ سکس بلین کا معایشت میں نقصان ہوا فنانشل لوز ہوا ٹی آئی